ششان سنگھ راجپود کے جانے کے بعد سیف ششان سنگھ راجپود کا پریوار یا ان کی بہنوں کو لائم لائٹ نہیں ملی بلکہ سب سے زیادہ لائم لائٹ تو ملی ہے تو صرف ایک لڑکی کو اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ششان سنگھ راجپود کی گارل فرنڈ ریا چاکربارتی ہے ریا چاکربارتی جسے لے کر آئی ہے ایسی خبر سامنے جس نے ایک بار پھر سے سب ہی کو حیران کر دیا دراصل ریا چاکربارتی جو حال ہی میں اپنے بھائی شووی کے ساتھ ایک جیم کے بہاں سپورٹ کی گئی تھی ایسے میں ریا کو جب فوٹوگرافرز کھیرنے لگے سوال پوچھنے کی کوشش کرنے لگے ریا کو کیپچر کرنے لگے اپنے کیمرہ میں تو ریا کا فوٹا فوٹوگرافرز پر گصہ کیا ہے پوری خبر دیکھیں یہ ریپورٹ ایکٹریس ریا چاکربارتی جو بیتے سال سے سرکھیا بٹو رہی ہے ششان سنگھ راشپورٹ کے جانے کے بعد سے ڈرگ ماملے پر ریا چاکربارتی کا نام سامنے آیا تھا جس کی وجہ سے ریا چاکربارتی کو جانا پڑا تھا جیل لیکن اب ریا چاکربارتی کوشش کر رہی ہے پھر سے دھیرے دھیرے اپنے زندگی کو ٹریک پر لانے کی حال ہی میں ریا چاکربارتی بھائی شووی کے ساتھ جم میں ورک آؤٹ کرتی ہوئی باہر نکلتی ہوئی نظر آئی ایسے میں فوٹوگرافرز نے ریا چاکربارتی کو گھیل لیا بتا دے کہ ریا چاکربارتی کے آگے پیچھے فوٹوگرافرز کھڑے دکھائی دے رہے تھے اور ریا کو روکنے کی کوشش بھی کر رہے تھے بتا دے کہ ریا چاکربارتی نے فوٹوگرافرز کے بار بار پکارنے پر بھی انہیں اگنور کیا اور بھائی شووی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئی ریا چاکربارتی کے اس ویڈیو پر کئی سارے کمنٹ آ رہے ہیں اور لوگ کئی سارے ریاکشن دے رہے ہیں بتا دے کہ ریا چاکربارتی کو لے کر ان کے دوست رومی زافری نے بتایا تھا کہ اس سال بالی وڈ کی انڈسٹری میں ایک بار پھر سے ریا چاکربارتی دھماکے دار طریقے سے کرے گی واپسی ریا چاکربارتی سال دوزاریکس میں فلم چہرے کے ذریعے کمبیک کر رہی ہے بتا دے کہ بیٹھے ساتھ شوشان سنگھ راشپوت کے جانے کے بعد پریوان نے لگایا تھا ریا پر آروپ اور لگایا تھا آروپ کہ ریا چاکربارتی نے ہی اکسایا ہے شوشان سنگھ راشپوت کو دنیا کو الویدہ کہنے کے لیے تو یہ تھی پوری خبر ریا چاکربارتی کو لے کر میکس نائل لائف سے رشنگ ریپورٹ تو دیکھا اپنے کس طرح سے ریا ریاکشن دیتی نظر آئی کس طرح سے ریا نے ریاکٹ کیا جب فوٹوگرافرز ریا کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ریا نے اس طریقے سے ریاکٹ کیا کہ اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا وہ گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی یہ وہی ریا ہے جو اکثر کیمرہ کو دیکھ کر کبھی پوچ دیتی تھی کبھی پاؤٹ بناتی تھی تو کبھی فوٹوز کلک کرواتی تھی لیکن شوشان کے جانے کے بعد اب یہی ریا میڈیا والوں سے بھاگنے کی لگتار کوشش کرتی رہتی ہے آج کے لیے سے فیتنا ہی مجھے دیجئے جا جس گوڈبائی